بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اس سوال کے جواب سے پہلے ایک بات ارث کرتا چلوں کہ گزشتہ لیکچر میں آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ اس چپٹر سے ایک بہت ہی اہم لانگ کوئشن بورڈ میں پوچھا جاتا ہے کہ نساب کے اجزائے ترقیبی کتنے ہیں ان پر تفصیلی نوٹ لکھیں تو گزشتہ لیکچر میں ہم نساب کے چار اجزائے ترقیبی کے نام پڑھ چکے ہیں اور نساب کے ایک جزوے ترقیبی یعنی مقاسد نساب پر بات کر چکے ہیں آج کی اس لیکچر میں ہم نساب کے باقی تین اجزائے ترقیبی پر بات کریں گے اور یہ شورٹ کوئشنز کی صورت میں آپ ایک بہت ہی اہم لانگ کوئشن تیار کر سکتے ہیں تو اسے انتہائی غور سے سمجھیں اور اسے یاد کر لیں یہ پیپر پوائنٹ آف یو سے بہت ہی اہم سوال ہے تو آئیے اس سوال کا جواب پڑھتے ہیں اس سوال کا جواب ہے کہ مقاسد نساب تیہ ہو جانے کے بعد مزامین کا انتخاب کیا جاتا ہے مزامین میں مقاسد نساب کے حصول کے لیے طلبہ کو جو معلومات فراہم کی جاتی ہیں انہیں تدریسی مواد کہتے ہیں مثال کے طور پر مقاسد نساب میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے معاشرے کو ڈاکٹر چاہیے سوفٹر انجینئر چاہیے تو یہ ہم نے مقاسد تیہ کر لیے اب ڈاکٹر بنانے کے لیے یا سوفٹر انجینئر بنانے کے لیے پہلی جماعت سے لے کر ایم فل پی اچ ڈی تک جو کچھ بچوں کو پڑھایا جائے گا جو معلومات اور مٹیریل کتابی شکل میں ان کو فراہم کیا جائے گا اسے تدریسی مواد کہتے ہیں سوال نمبر گیارہ تدریسی مواد میں تبدیلی کس وجہ سے آتی ہے عزیز طلبہ اس کا جواب ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں معاشرے میں تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ مقاسد میں بھی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں اور مقاسد کی تبدیلیاں مضامین یعنی تدریسی مواد میں تبدیلیوں کا باعث بنتی ہیں اس کے ایک سادہ سی مثال کہ پاکستان میں آج سے اگر پچاس سال پہلے کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو کمپیوٹر کا یہاں نام و نشان نہیں تھا آہستہ آہستہ معاشرے نے ترقی کی معاشرے میں تبدیلیاں آئیں جب معاشرے میں تبدیلیاں آئیں اور پتا چلا کہ کمپیوٹر کی اہمیت بہت زیادہ ہے تو ہم نے کمپیوٹر سائنس کو نساب کے اندر شامل کر کے طلبہ کو مضامین کی شکل میں پڑھانا شروع کر دیا سوال نمبر بارہ تدریسی مواد کی اہمیت بیان کریں تو اس کا جواب ہے کہ تدریسی مواد کے ذریعے طلبہ کے علم مہارتوں اور رویوں میں تبدیلی لائی جاتی ہے مزید یہ کہ اساتذہ کو رہنمائی مل جاتی ہے کہ مقررہ وقت میں طلبہ کو کون کون سی مہارتیں اور معلومات فراہم کرنی ہیں سوال نمبر تیرہ ماہرین نساب کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے عزیز طلبہ اس کا جواب ہے کہ آج کے ترقی آفتہ دور میں علم تیزی سے بڑھ رہا ہے اور معلومات میں شدت سے اضافہ ہو رہا ہے اس لیے ماہرین کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنے بڑے علوم کے زخیرے میں سے کون سی اجزاء نساب میں شامل کریں آپ کی کتابوں میں شامل کریں اور کن اجزاء کو نظر انداز کر دیں سوال نمبر چوڑا تدریسی حکمت عملی پر مختصر نوٹ لکھیں تدریسی حکمت عملی میں اساتذہ کی اہمیت واضح کریں عزیز طلبہ یہاں سے نساب کے اجزاء ترقیبی میں سے تیسرے جز کا آغاز ہوتا ہے تدریسی حکمت عملی تو اس کا جواب ہے کہ تدریسی مواد کے انتخاب کے بعد سب سے اہم مرحلات تدریسی مواد کو احسن طریقے سے اچھے طریقے سے طلبہ تک پہنچانا ہے یعنی ہم نے مقاصد نساب بھی طے کر لیے اس کے بعد کتابیں بھی چھاب دیں اب ان کتابوں کے اندر جو معلومات ہیں وہ طلبہ تک پہنچانی بھی ہیں تو اس کا سب سے اہم انصر اساتذہ ہیں جو تدریسی مواد کو طلبہ تک منتقل کرتے ہیں اگر اس عمل میں تمام اجزاء موجود ہوں مگر اساتذہ ہی نہ ہوں تو تمام سکی میں دھری کی دھری رہ جائیں گی سوال نمبر پندرہ مختلف تدریسی طریقوں کے نام لکھیں عزیز طلبہ مختلف اقسام کے تدریسی طریقوں کے نام یہ ہیں تقریری طریقہ بحث و مباحثہ کا طریقہ مسئلی طریقہ منصوبی طریقہ ٹیم ٹیچنگ اور کوئی بھی ایک تدریسی طریقہ سو فیصد درست یا بہترین نہیں ہوتا یعنی ان میں سے کوئی بھی ایک طریقہ ایسا نہیں ہے جو آپ ایک بچے پر ہمیشہ کے لئے اپلائے کریں بلکہ بچوں کے مزاج بھی بدلتے رہتے ہیں اور ایک کمرہ جماعت کے اندر کئی مزاج کے بچے کئی کلچر سے تعلق رکھنے والے بچے کئی فیملی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے بچے اور کئی جذبات سے تعلق رکھنے والے بچے موجود ہوتے ہیں تو لہذا استاذ کیا کرتا ہے کہ وہ ان مختلف طریقوں کو یا اپنے پاس سے کوئی نہ کوئی طریقہ ایجاد کر کے طلبہ تک معلومات فراہم کرتا ہے پہنچاتا ہے اس کی ایک سادہ سی مثال میں آپ کو دے دوں کہ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان سے سبق سنا جاتا ہے تو وہ بھول جاتے ہیں لیکن استاذ کیا کرتا ہے کہ ان کا جائزہ لینے کے لیے کہ اس کو سبق یاد ہے یا نہیں یاد اس سے لکھوا لیتے ہیں تو کوئی بھی ایک تدریسی طریقہ صوفی سے درستی اور بہترین نہیں ہوتا بلکہ مختلف طریقہ تدریس مختلف صورتوں میں بہتر ہو سکتے ہیں سوال نمبر سولہ جائزہ کی تعریف لکھیں عزیز طلبہ یہ نساب کے اجزائے ترکیبی میں سے سب سے آخری جز ہے تو آئیے اس کا جواب پڑھتے ہیں کہ جائزہ ایک ایسی سرگرمی ہے عزیز طلبہ جائزہ ٹیسٹ کو کہتے ہیں امتحان کو کہتے ہیں جائزہ ایک ایسی سرگرمی ہے جس سے حاصل کردہ نتائج طلبہ کے اکتساب میں خوبیوں اور کمزوریوں کی نشان دہی کرنے کے علاوہ نساب کے خوبیوں اور خامیوں کو بھی آیاں کرتے ہیں ظاہر کرتے ہیں طلبہ کے اکتساب کا کیا مطلب ہے کہ طلبہ نے اس نساب سے کیا کچھ سیکھا ہے اکتساب کا مطلب ہے خاصل کرنا سیکھنا جائزہ آئندہ نساب سازی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اور یوں نساب سازی کے عمل کا اہم حصہ بن جاتا ہے یعنی جائزے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آیا یہ جو تدریسی مواد بچوں کو دیا جا رہا ہے کیا اس سے جو مطلبہ مقاصد ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں یا نہیں اگر پورے ہو رہے ہیں تو ٹھیک اور اگر پورے نہیں ہو رہے تو پھر آئندہ نساب سازی میں جائزہ اہم کردار اس طرح ادا کرتا ہے کہ نساب تبدیل کر دیا جاتا ہے سوال نمبر سترہ نتائج کو جانچنے کے طریقوں کے نام لکھیں یعنی جائزہ کتنی طرح کا ہوتا ہے تو عزیز طلبہ اس کا جواب ہے کہ نتائج عام طور پر وقوفی یعنی کاغنیٹیو تاثراتی افیکٹیو اور مہارتی یعنی سائیکو موٹر انداز میں جانچے جاتے ہیں وقوفی کا تعلق معلومات سے ہے ہم اکثر کسی کو بے وقوف کہتے ہیں تو بے وقوف کا مطلب ہے یعنی جس کے پاس وقوف یعنی معلومات نہیں ہیں جو جاہل ہے تو وقوفی کا تعلق معلومات سے ہے تاثراتی کا تعلق عادت اور رویوں کی تشکیل سے ہے اور مہارتی انداز کا تعلق کسی ہنر کے اقتصاب سے ہے یعنی اگر بچے نے کیا پڑا ہے اس کا آپ جائزہ لینا چاہتے ہیں تو ایسے جائزے کو وقوفی جائزہ کہا جائے گا اور اگر آپ بچے کی عادات کو منیٹر کرتے ہیں کہ کیا بچے نے جو کچھ پڑا ہے مثال کے طور پر ماں باپ کا عدب ان کو اسلامیات میں پڑھایا گیا ہے تو کیا وہ ماں باپ کا اور اسازہ کا عدب کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس طرح کے جو نتائج ہیں انہیں تاثراتی نتائج کہا جاتا ہے اور پھر یہ کہ بچے میں کوئی سکل آئی ہے یا نہیں آئی رائٹنگ پاور اس کی کیسی ہے اس کی جملے کی فورمیشن کیسی ہے یہ چیزیں جانچنا اسے مہارتی نتائج کہا جاتا ہے سوال نمبر اٹھارہ نساب کے معیاری یا غیر معیاری ہونے کا اندازہ کیسے لگایا جاتا ہے عزیز طلبہ نساب کے معیاری یا غیر معیاری ہونے کا اندازہ لگانے کے لیے طلبہ کے تعلوم کا جائزہ لیا جاتا ہے عزیز طلبہ یہ لفظ تعلیم نہیں تعلوم ہے طلبہ کے تعلوم کا جائزہ لیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ مدارس میں رائج نساب سے طلبہ نے کیا کچھ سیکھا ہے اور ان کی شخصیت میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں سوال نمبر انیس جائزہ کے لئے استعمال ہونے والے طریقوں کے نام لکھیں عزیز طلبہ اس کا جواب ہے کہ جائزہ کے لئے مشاہدہ یعنی ابترویشن آزمائش انٹرویو عملی زبانی تحریری معروضی اور موضوعی طریقہ کار استعمال کیے جاتے ہیں اور سوال نمبر بیس جو آج کے لیکچر کا آخری سوال ہے کہ اجزائے نساب کے مربوط ہونے سے کیا مراد ہے مربوط کا مطلب جڑے ہوئے ہونا اور اجزائے نساب کا باہمی تعلق بیان کریں عزیز طلبہ ہم نے نساب کے چار اجزائے ترقیبی پڑھے ان میں سے کوئی ایک بھی جزوے ترقیبی اس کو نکال دیا جائے تو نساب کے عمارت گر جاتی ہے تو آئیے پڑھتے ہیں کہ مقاسد نساب تدریسی مواد تدریسی حکمت عملی اور جائزہ آپس میں مربوط ہیں آپس میں جڑے ہوئے ہیں ان میں سے ایک کڑی بھی غائب ہو جائے تو نساب نامکمل ہے مقاسد نساب کے مطابق تدریسی مواد کا تعیون کیا جاتا ہے اور مواد کی تکمیل تدریس کے ذریعے ہوتی ہے تدریس کی تاثیر کو جانچنے کے لیے جائزہ لیا جاتا ہے اور جائزے کے نتیجے میں مقاسد کی تعمیریں نو ہوتی ہے جیسا کہ جائزہ سے کیا مراد ہے یا جائزہ کی اہمیت کیا ہے اس سوال کے جواب میں ہم پڑھ چکے ہیں تو عزیز طلبہ یہ ایڈیوگیشن جماعت دخم باب نمبر ساتھ کا دوسرا لیکچر تھا اس میں ہم نے سوالات نو تا بیس کا مطالعہ کیا اگلے لیکچر میں انشاءاللہ باقی سوالات کی طرف بڑھیں گے ایک اور لانگ کوئشن اس چپٹر سے بہت اہم ہے اس پر بات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ